ایک اور اہم خبر ہے یہ خبر ہے لاہور سے جہاں پر مشیر وزیراعلا پنجاب ملک عمر فاروق کے پاکستانی موجودہ نظام سجادت پر کڑی تنقید اور تنقید کرتے ہوئے ملک عمر فاروق نے کہا کہ ہم بھی تین سال سے نظام تبدیلی نہیں کر سکے وہی روایتی نظام چل رہا ہے کوئی انقلاب نہیں آیا طاقت کہیں اور ہے ملک عمر فاروق کی جانب سے یہ کہا گیا ہے مشیر وزیراعلا پنجاب ملک عمر فاروق نے پاکستانی اور موجودہ نظام سیاست پر کڑی تنقید کیا ہے مزید ان کا کیا کہنا تھا یہ معلوم کر لیتے ہیں بولیوں اس کے نمائندے خاور ابباس سے خاور بتائیے گا وزیراعلا پنجاب کے مشیر کی جانب سے حکومت پر ہی تنقید کی گئی ہے جو بلکہ وزیراعلا پنجاب سردار اسمان بلزار کے مشیر ہے برائے کھیلی امور ہیں ملک عمر فاروق انہوں نے جو ہے وہ کڑی تنقید کیا موجودہ نظام سیاست پر اور ان کا کہنا تھا کہ موجودہ نظام سیاست میں سیاستدان بہت مجبور ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ ممبران قومی عوسملی کے بعد بہت طاقت ہوتی ہے مگر طاقت کا سرچشمہ کہیں ہو رہا ہے اور اس سرچشمے کے نیچے بیوروکریسی نرسی ریز ہے جو اپنی مرضی کے ساتھ کام کرتی ہیں بہت کچھ کرنا چاہتا تھا مگر شاید مجھے کتنے مول کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سیاستدانوں کو جو ہے وہ کاروبار کا جان و مال کا سیٹ ہوتا ہے انہیں بلیک مین کیا جاتا ہے میرا کوئی کالا کاروبار نہیں ہے جس کا مجھے کوئی خطرہ ہو جسے بند کر دیا جائے گا میں یا تو اصول کی سیاست کروں گا یا سیاست چھوڑ دوں گا اس کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجھے نہیں بیورو شیف خاور عباس آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالی سے آپ کا شکریہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی